دی رائم آف تا انشینٹ میرینر بائی ایسٹری کولریج یہ پہلی پویم تھی جو کہ لیریکل بیلٹ میں پبلش ہوئی تھی اس پویم میں ہمیں سپر نیچرالیزم اور کولریج کی امیجینیشن پر ماسٹری جو ہے وہ دکھائی دے گی ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک ویڈنگ میں شرکت کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک سیلر سے ہوتی ہے کشتی چلانے والے سے اور وہ کشتی والا جو ہے میرینر جو ہے اس شخص کو روک لیتا ہے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میرینر کی باتوں میں آ جاتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اسے جو ہے وہ مسافر کو چمک دکھائی دیتی ہے جو کہ جا رہا ہے ویڈنگ پر اس میرینر کی آنکھوں کی چمک اور اس کی سٹوری جو ہے اس کو وہی پر روک لیتی ہے اب میرینر جو ہے اس شخص کو جو کہ شادی پر جا رہا تھا اسے اپنی ایک سٹوری اپنا ایک واقعہ جو ہے وہ سنانا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کشتی پر سواری کر رہے تھے اور ان کے ساتھ تقریباً دوستوں کے قریب اور بھی مسافر جو تھے وہ موجود تھے وہاں پر اور وہ بتاتا ہے کہ شروع میں تو سفر بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے اور اچانک سے ایک تفان آتا ہے جو کہ یہ تفان جو ہے یہ کشتی کو ساؤتھ ورڈ لے جاتا ہے یعنی کہ ساؤتھ کی طرف لے جاتا ہے اور وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر برف جمی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی کشتی جو ہے وہاں پر جا کے جم جاتی ہے یعنی کہ بے حرکت موشن لیس ہو جاتی ہے جو میرینر ہے اور جو دوسرے مسافر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ ان کا کیا بنے گا تھنڈ بہت زیادہ ہے برف جمی ہوئی ہے کشتی کے اردگیر اور اس میں کشتی جو ہے وہ فنس چکی ہے پھر ایک دم سے ایک پرندہ وہاں پر نمودار ہوتا ہے جس کا نام ال بیٹروس ہے اس پرندے کے آنے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جو ہے اس کشتی کو ان برفیلے تودوں سے اور وہ جگہ جہاں پر وہ فنس چکے ہیں وہاں سے نکال کر دوبارہ سمودر میں جو ہے وہ پانی کی لہروں پر لے جاتے ہیں اب ایک مسئیبت ختم نہیں ہوئی کہ دوسری مسئیبت شروع ہو جاتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس مسئیبت سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اب ایک نا ختم ہونے والی جو دھند ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور انہیں سمجھ نہیں لگ رہی ہم کس طرف کو جائیں اور کیا کریں اب وہ جو پرندہ ال بیٹروس ہے وہ کشتی کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اڑتا ہوا آ رہے ہیں تو اب جو میرینر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک تیر کمان کے ساتھ ایک آلہ اس کے پاس ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ ال بیٹروس کا قتل کر دیتا ہے اس پرندے کو مار دیتا ہے اس چیز کو دیکھ کر جو مسافر ہوتے ہیں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ عصہ کرتے ہیں نراز ہوتے ہیں میرینر سے کہ اس نے یہ کیا کیا کہ اس پرندے کی وجہ سے جو ہے ہم اس مسئیبت سے نکلے تھے تو تم نے کیوں اسے جو ہے وہ مار دیا یہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ جناب وہ جو دند ہے اس پرندے کے مرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس میرینر کو بولا نہیں چاہیے تھا بلکہ ہمیں اس کا شکرگزار ہونا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں کونسی بلا تھی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہم دند کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے تو اس کے مرنے کے بعد دند بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ اپنے راستے کی طرف جو ہے سفر کی اپنی منزل کی طرف پر روانہ ہو جاتے ہیں جب یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہوای چلنا مند ہو گئی ان کی کشتی موشن لیس ہو گئی اور ایسے ہے جیسے ایک پینٹنڈ شیپ ہو اور ایک پینٹنڈ اوشین میں ہو یعنی کہ نہ ہوا چل رہی ہے نہ ان کی شیپ جو ہے وہ حرکت کا رہی ہے اور یہ بے حد پریشان ہے وقت گزرتا جاتا ہے اور ان کو شدید پیاس کی طلب ہوتی ہے لیکن وہ پانی نہیں پی سکتے حالت یہ ہے کہ سب کے موخ خوشک ہو چکے ہیں اور ان کے اندر جو انرجی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور سب ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اب ان کی موت کا وقت آگیا ہے لیکن اچانک سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قریب ایک کشتی جو ہے وہ تیرتی ہوئی آ رہی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہوا ہے نہیں ان کی کشتی موشن لیس ہے اٹھکی ہوئی ہے وہی پر رکی ہوئی ہے لیکن ایک کشتی جو وہاں پر تیر رہی ہے وہ تیرتی ہوئی ان کی طرف آ رہی ہے وہ کیسے آ رہی ہے بڑی حیرانگی کی بات ہے اور حیرانگی کی بات ہوگی تب جب وہ ان کے قریب آئے گی اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ یہ لوگ جو ہے اس کشتی والے سافروں کو اشارہ کریں اور کسی طریقے سے وہ ان کے پاس آ کر ان کی مدد کریں لیکن ان کے اندر انرجی نہیں ہے ان کے جو ہے گلے خوشک ہو چکے ہیں اور وہ آواز نکالنا چاہتے ہیں لیکن آواز نہیں نکال رہے اب جو مہرینر ہے وہ کوشش کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بازو کو کٹ لیتا ہے اپنے بازو کو زخم کرتا ہے وہاں سے جو خون نکلتا ہے اسے پیتا ہے اور پی کر اپنے گلے کو وہ نرم کرتا ہے تاکہ وہ بھول سکے اور اس طرح سے وہ خون پی کر اپنے گلے کو جو تر کر کے وہ اُجھے اُجھے چلاتا ہے وہ کشتی جو ہے وہ اب ان کے قریب آ جاتی ہے میریڈن اور اس کے مسافروں کے قریب لیکن وہ کشتی جو ہے وہ بدروحوں کی کشتی ہے وہ جو ہے وہ سپر نیچرل چیزوں کی ہے اس میں دو ایولز ہیں ایک کا نام ہے ڈیتھ اور دوسری کا نام ہے لائف ان ڈیتھ وہ جو ایولز ہیں وہ دو سو کے دو سو سیلرز جو ہیں ان کو مار گراتی ہیں انہیں کھا لیتی ہیں لیکن یہ میرینر جو ہے اس اکیلے کو وہ چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس کے گلے میں جو ہے وہی ال بیٹروس جو ہے جس کو اس نے قتل کیا تھا پرندہ اس پرندے کو جو ہے وہ اس کے گلے میں باندھیا جاتا ہے ڈوری ڈال کے ہار کی طرح کیونکہ جب وہ پھنس گئے تھے مارنے کے بعد ہوایں آئیں وہ اس سے نکلے دھون چھٹ گئی تھی پہلے انہوں نے شکریہ دا کیا کہ اس نے ال بیٹروس کو مارا اور دھون جو ہے وہ ختم ہوئی ال بیٹروس کی وجہ سے دھون تھی جب یہ بلکل موشن لیس شپ میں تھے ہوا نہیں تھی پھنس گئے تھے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ ال بیٹروس کا کو جو ہے وہ ڈوری میں ڈال کے باندھ کے اب اس کے گلے میں ڈال دیا جائے میرینر کے تو وہ ساری لوگ جو ہے اس کے ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ اس نے مارا ہے اسے اس کی وجہ سے ہم یہاں پر پھنسے ہیں تو اس کو اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں تو جب وہ شپ آتی ہے ایولز والی جس میں death اور life in death ہے وہ دونوں جو ہیں تمام مسافر جو ہیں تمام سیلر جو ہیں ان کو قتل کر کے کھا جاتے اور مار گراتے لیکن یہ جو ہے میرینر جو ہے یہ بچا جاتا ہے یہ بات سن کر وہ جو شادی پر جانے والا مسافر تھا وہ انتہائی حقہ بکہ رہ جاتا ہے حیران ہو جاتا ہے در جاتا ہے تو میرینر کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی جن نہیں ہوں میں انسان ہی ہوں لیکن مجھے انہوں نے مارا نہیں تو کہتا ہے کہ وہ سات راتوں تک جو ہے وہ کشتی میں سفر کرتا رہے اور سات راتوں تک وہ وہاں پر انتہائی فیرفل سیچیویشن میں تھا اور سات راتیں جو ہے وہ سو نہیں سکا تھا اور پھر اچانک سے کہتا ہے کہ اس کے گلے سے وہی البیٹروس جو جس کو دوری میں باندھ کر اس کے گلے میں لٹکایا ہو گیا تھا وہ کھل کے سمندر میں گر جاتا ہے فرندہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے یہ دوبارہ اپنی لائف کی طرف زندگی کی طرف اور اس دنیا میں سمندر سے واپس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ مجھے اب موت کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بھی 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 ب